اسلام علیکم دوستو اس لیکوڈ کا ایک چمچ آپ کے پودوں کے اوپر لگے ہوئے فنگس کو فوراں سے کل کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے جس فنگس کی وجہ سے آپ کے پودے مرجا رہے ہیں مر رہے ہیں آپ کے پودے کی جو جڑے ہیں وہ گل رہی ہیں خراب ہو رہی ہیں اس لیکوڈ کے ایک چمچ سے آپ کے پودوں کے اوپر لگے ہوئے بے شمار جو کیڑے ہیں ملی بگ، لیپ مائنر، وائٹ فلائی جیسے خطرناک کیڑے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے جو پودے ہیں دوبارہ سے ہیلڈی ہونا شروع ہو جائیں گے یہ نہ صرف فرٹیلائزر ہے فنگی سائیڈ ہے بلکہ یہ پیسٹی سائیڈ بھی ہے اسے بنانا بہت آسان ہے صرف یہ تقریباً چار سے پانچ روپے میں آپ کے پاس بنے گا اور تقریباً آپ اسے دو سے تین منت تک استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانا تو اس ویڈیو کو این تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ فرٹیلائزر پلس فنگی سائیڈ پلس پیسٹی سائیڈ بنانے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے اور کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر اسے ڈال دینا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ایک گلاس کو آپ نے گرینڈر کے اندر اسی طریقے سے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے اسے آپ نے اس لیمن کا اپنے رس نہیں نکالنا اسے چھلکے کے ساتھ ہی ہم گرینڈ کر لیں گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے اسے ہم گرینڈ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ایک گلاس کے اندر جو لیمن ڈالا تھا اچھے طریقے سے گرینٹ کر لیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم جو اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کریں گے وہ چیز ایڈ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے تقریباً ایک لیٹر پانی ایک بوٹل کے اندر لے لیا ہے اور اس لیکوڈ کو ہم اس پانی کی بوٹل کے اندر ڈال دیں گے اس پانی کی بوٹل کے اندر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ہم اوپر سے دھکن لگا کر اسے ائر ٹائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہماری جو خاد ہے وہ آسانی سے تیار ہو جائے گی تو یہ جی ہم نے وہ لیکوڈ اس بوٹل کے اندر ڈال لیا ہے اب ہم جو اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنے والے ہیں وہ اس پیسٹی سائیڈ پلس فنگی سائیڈ پلس فرٹیلائزر کو اور بھی مضبوط اور بھی طاقتور اور اور بھی اثر رکھنے والی خاد اور فنگی سائیڈ بنا دے گی تو یہ میرے پاس کچھ لونگ مجود ہیں جو کہ آپ کے کچھن میں ہی مجود ہیں تو یہ تقریباً تین لونگ ہیں جو کہ میں اس بوٹل کے اندر ڈال رہا ہوں یہ جی تین لونگ میں نے اس بوٹل کے اندر ڈال دیئے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم اس بوٹل کو کچھ اس طریقے سے ائر ٹائٹ کر کے رکھ دیں گے اور تقریباً تین سے چار دن کے لیے ایسے ہی ہم اسے بند کر کے رکھ دیں گے اور کوشش کریں کہ ہر ایک دن بعد جب اس کے اندر گیس بھر جاتی ہے تو آپ نے اس کی گیس کو ریلیز کر دینا ہے تو آفٹر فور ڈے کے بعد ہمارا یہ لیکوڈ تیار ہو جائے گا تو چلیے دوستو اب ہم اسے تیار ہونے کے لیے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو دوستو تقریباً تین سے چار دن گزر چکے ہیں اب ہمارا یہ لیکوڈ بالکل تیار ہو چکا ہے اپنے پودوں کے اوپر اپلائے کرنے کے لیے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ نے اسے استعمال آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں اور دو طریقے یہ ہیں کہ اگر آپ کے پودوں کے اوپر فنگس لگ چکا ہے کوئی کیڑا لگ چکا ہے جیسے کہ ملی بگ ہے لیف مائنر ہے یا پھر وائٹ فلائی آج کل بہت زیادہ پودوں کے اوپر حملہ کر رہی ہے جس وجہ سے پتے مڑنا شروع ہو چکے ہیں تو آپ نے اس کا سپری اپنے پتوں کے اوپر لازمی کرنا ہے تو یہ جی ہمارے پاس ہماری سپری بوٹل آگئی یہ تقریبا دو لیٹر کی بوٹل ہے اور اس کے اندر میں نے دو لیٹر پانی بھر لیا ہے تو اب اس لیکوڈ کا تقریبا ہم انلی دو چمچ جو ہیں اس دو لیٹر پانی کے اندر ڈال دیں گے تو یہ جی دو لیٹر پانی کے اندر میں نے دو چمچ اس کے ڈال دیئے ہیں اور اس لیکوڈ کو میں بند کر دیتا ہوں اب ہم اسے اپنے پودوں پر اپلائے کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتاؤں گا تو دوستو اس طریقے سے آپ نے اپنے ہر پودے کے اوپر اس کی سپری کر دینی ہے کوئی بھی پھول والا پودا ہے یا فل والا پودا ہے ایک تو یہ ہمارے پودوں کے اوپر لگے ہوئے کیڑوں کو ختم کرے گا اور دوسرا یہ ہمارے پودے کو پتوں کے ذریعے خاد بھی مہیا کرے گا اور ہمارے جو پودے کے پتے جو ڈیمج ہو چکے ہیں انہیں بھی رپیئر کرے گا اس طریقے سے آپ نے اپنے پودوں کے اوپر اس سپری کو تقریبا دس دن کے بعد رپیٹ کرنا ہے اور اگر آپ کے پودے کے اوپر بہت زیادہ کیڑے لگ چکے ہیں تو آپ اسے سات دن کے بعد بھی رپیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنے پودوں کی مٹی کے اندر ڈریکٹ ڈالیں گے تو کرنا کیا ہے کہ یہ میرے پاس دو لیٹر پانی موجود ہے اور دو لیٹر پانی کے اندر تقریبا آپ نے آدھا گلاس یہ لیکٹ جو ہے ڈال دینا ہے آدھا گلاس لیکٹ ڈالنے کے بعد اب یہ ہماری خات بلکل تیار ہو چکی ہے اس خات کا ہمارے پودے کی مٹی کے اندر یہ اثر ہوگا کہ اگر پودے کی مٹی کے اندر جڑے ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تو یہ جڑے جو ہیں اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں گی دوسرا مٹی کے اندر سے فنگس بھی کل ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے پودے کی گروہ دوبارہ سے تیز ہونا شروع ہو جائے گی تو اب یہ لیکوڈ ہے جی اب آپ نے اپنے پودوں کے جو گملے ہیں جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے پودے کو اس حساب سے آپ نے اسے استعمال کر لینا ہے جیسے کہ اگر بارہ انچ کا گملہ ہے تو بارہ انچ کے گملے کے اندر ایک گلاس آپ نے اس کا ایڈ کرنا ہے جیسے کہ یہ اٹھارہ انچ کا گملہ ہے تو اس کے اندر میں دو سے تین گلاس ایڈ کروں گا اور اگر چھوٹے گملے ہیں تو آپ نے ایک گلاس ایڈ کرنا ہے اور جو ہمارے پاس لیکوڈ بچ جائے گا آپ اسے ایسے ہی بند کر کے رکھ دیں گے اور جب ضرورت پڑے گی تو آپ نے ضرورت کے مطابق اس کے اندر سے لیکوڈ لینا ہے اور اپنے پودوں پر اپلائے کر دینا ہے یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اور جب جب اس کے اندر گیس بھرنا شروع ہو جائے تو آپ نے ڈھکن کو ہلکا سا لوس کرنا ہے اور گیس کو ریلیز کر دینا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے